چور کی داری میں تنکہ ہوتا ہے دیوبندی اور اہلِ حدیث میں کیا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے جس کو علماء دیوبند کے سب سے بڑے نہ ان کا جنازہ پڑھیں نہ ان کو اپنا جنازہ پڑھیں نہ ان کا بیمار اس کی بیمار پرسی کریں نہ اپنے بیمار کی ان کو بیمار پرسی کرنے دیں نہ ان کو اپنا یار بنائیں نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں اس نے نئی چیز کا اضافہ کر دیا اگر اہلِ حدیث اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بھی حق پر مانتے ہیں تو میں نے پوچھا کس میں لعنت بھیجی جاتی ہے کہنے لگے نام نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ہماری عبادت محدود ہو جائے گی فَمَسَلُهُ قَمَسْلِ الْقَلْبِ ہم نے اس کو پچھکا سمین پر اور علم دینے کے باوجود اس کی مثال کتے کی مثال حدیث دوبندی کے بارے ہیں پڑھیں گے پڑھیں ان کی کتابیں ان کی تبلیغ جماعت کے نصاب کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا شرک اور خرافات بھری پڑی ہیں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا مگر اور لیکن لیکن اگر آپ ان تمام مسالک اور مذاہب کے علماء سے اگر پوچھیں کہ آپ صرف مجھے اتنا بتلا دیں کہ وہ ارکان اسلام کو مانتے ہیں یا نہیں وہ ارکان ایمان کو مانتے ہیں یا نہیں صرف اتنا بتلا دیں تو سب کے سب کہیں گے جی ہم مانتے ہیں مگر اس کے باوجود امت کے اندر ہوتا کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ کفر و شرک کا جو کھیل امت کے اندر کھیلا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری کررہ ارضی پر پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں ملے گا جو اسلام کا مدرسہ ہو مدارس ملیں گے یہ سارے کے سارے مدارس کسی خاص مسلک کسی خاص فکر کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے خاص مسلک اور اپنے خاص فکر اور اپنے خاص مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کرتے وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتے معاف کیجئے گا سوائے چند علماء کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں پائے جاتا جو صرف قرآن اور حدیث کو پڑھاتا ہو جو اپنے فقہی یا اپنے فروعی یا اپنے اقائدی مسائل کی اشاعت اور تبلیغ کا وہ ذریعہ نہ ہو جب مدرسوں کے اندر آٹھ سال تک ایک طالب علم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ مسلک ہمارا مسلک چھوڑ کر کہ وہ مسلک خراب ہے وہ مسلک وہ مسلک غلط ہے یہ تقلید غلط ہے یہ تقلید صحیح ہے اور یہ بریلوی ہے یہ اہل حدیث ہے اور یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہیں تو ظاہر اس بات ہے کہ یہ سارے علماء جو لاکھوں کی تعداد میں فارغین مدارس جب سماج کے اندر پھیلتے ہیں تو پھر وہ اپنے اپنے مسلک کی تعلیم ترویج اور اشاعت کرتے ہیں نہ کہ وہ اسلام کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہیں نہ کہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے سماج کے ہر جلسے کے اشٹیس سے ہماری مسجدوں کے ہر میمبر سے آواز صرف ایک مسلک اور ایک مذہب کی آتی ہے اور ہر جگہ ہمیں نفرت کرنا سکھائے جاتا ہے ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ جتنی قوت سارے مسلکوں اور مذہبوں کے علماء نے اس پورے صدی میں اپنے مسلک اور مذہب کو پھیلانے میں خرچ کیا ہے جتنی انرجی اس پر صرف کی ہے اگر اس کی آدھی انرجی صرف کی جاتی ہندوستان کے اندر تو ہندوستان کے آدھی آبادی مسلمان ہو جاتی ہیں مگر ہم نے ہندووں کے درمیان کام نہیں کیا ہمیں جنت کا ٹکٹ اپنی مسجدوں اور اپنے مدرسوں میں بیچنا ہے بس یہی ہمارے علماء دین کا کام رہ گیا ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا آیا سکتا آپ چاہے جتنی دور دراز کے ٹکے لگا لیں لیکن حقیقت سے انحراف یقیناً یہ عدل و انصاف سے انحراف ہوگا سامین تو میں آج آپ کے سامنے ایک سوال لگتا ہوں اگر اہل حدیث یہ کہتے ہیں اگر آپ ان کے علماء سے سنیں یا اگر آپ اہل حدیث ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کافر قرار نہیں دیتا دیوبندیوں کو سارے دیوبندیوں کو سارے بریلیوں کو تو اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو عمل میں سچے ہو کر رکھے دکھ لائیں آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی بریلوی کے گھر میں کر دیں میں مان لوں گا کہ آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں اسی طرح دیوبندی اگر یہ کہتا ہے کہ میں بریلوی کو کافر اور مشرق تو قرار نہیں دیتا ان کی غلطیوں کو نکالتا ہوں تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو کوئی دیوبندی شیخ اپنے بیٹے کی شادی کسی بریلوی کے گھر میں کر دیں کیا ہندوستان میں یہ ممکن ہے اور شیعہ سننی کے تو بات ہی چھوڑ دیں کہ وہ بہت دور آپس میں مانے جاتے ہیں اسلام نے عیسائی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دیئے جس کو آپ بھی اور ہم بھی جانتے ہیں ایک مسلم اگر عیسائی لڑکی سے شادی کر لے تو یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے سماج کے اندر ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی سننی کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر لے تو پورا سماج اس کو کٹ کر رکھ دے گا یہ ایک حقیقت ہے اسی طرح شیعہ بھی تو اگر واقعی شیعہ کافر ہیں دوبندی کافر ہیں اہل حدیث کافر ہیں بریل بھی کافر ہیں یا تو آپ یہ ڈیسائٹ کر لیں پوری امت کے لوگ بیٹھ کر کے جو علماء اور شیوخ ہیں جو ہمارے قائدین یہ ڈیسائٹ کر کے بولنے کہ بھائی سب کافر ہیں شیخ اپنی اپنی دیکھ ہم مان لیں گے بھائی ہم دوبندی مسلکے ہیں ہم کو اپنی سیفٹی دیکھنی ہیں یہ شیعہ ہیں ان کو اپنی سیفٹی دیکھنی ہیں تو پھر اتحاد اتفاق کی بات نہ کیجئے اگر آپ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو شروعات کرنی پڑے گی اپنے مدرسے اور اپنے ممبر سے کیوں ایسا ہے کہ ایک شیعہ کے مدرسے میں اگر عربی کی اچھی تعلیم ہوتی ہے تو وہاں پر سنی کا کوئی لڑکا نہیں جاتا اسی طرح اگر کسی بریبی کے مدرسے میں اچھی تعلیم ہوتی ہے فقہ کی تو وہاں پر کوئی دوبندی نہیں جاتا دوبندی کے مدرسے میں بریلوی نہیں جاتا اور آل حدیث کے مدرسے میں دوبندی اور بریلوی کو ایکسپٹ نہیں جاتا کیوں ہم نے امت کو اس طرح ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے جناب اس کی وجہ ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ہوئی جنتی قرار دیتے ہیں اور دوسروں کو جہنمی قرار دیتے ہیں یہ ایک مین وجہ ہے جس دن ہم سب کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیں گے اس دن سے ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا لیکن ہم دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تجار نہیں ہیں اگر علماء کرام یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی مسلمان قوم کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہو تو انہیں اپنی منافقت کو چھوڑ کر کے حقیقی معنوں میں اسلام کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو ترک کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کیلئے جو کچھ بھی کرنا پڑے ان کو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یا تو آپ ہندوستان میں مٹ جائیں یا اتحاد اور اتفاق پیدا کریں آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے آج کی تاریخ میں اگر آج سے دیوبندی علماء غور سے سنیے آج کی تاریخ سے اگر دیوبندی علماء بریلیوی علماء کے جلسے اور جلوسے میں شرکت کرنا شروع کر دیں ان کے مدرسوں کو وزٹ کریں ان کی دعوتوں میں جانا شروع کر دیں ان سے ملاقات اور میل جول بڑھائیں دیکھئے اکل سے ان کی عوام ملنا شروع ہو جائے گی آج سے اگر اہل حدیث اپنی مسجدوں میں یہ اعلان کر دیں کہ ہماری مسجدیں صرف اہل حدیث کیلئے خاص نہیں ہیں اس میں دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کوئی بھی آ کر رب واحد کی عبادت کر سکتا ہے تو یقین مانئے کہ کل سے یہ اختلافات کم ہونے شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے علماء کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اگر اہل حدیث علماء دیوبند جائیں اور دیوبند علماء سلفی مدارس کے اندر جائیں وہاں ملیں ان سے ملاقاتیں کریں ان سے دعوتیں کریں اپنے تعلقات بڑھائیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے شادی بیعہ بھی کرنا شروع کرنے یقین مانئے اکل سے اختلافات ختم ہو جائیں گے مگر پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہم تو ہندووں سے زیادہ نجس ایک دوسرے کو مانتے ہیں کیا اس بات سے انکار ہے آپ کو اس بات سے انکار ہے تو آپ اپنے سماج کا حال دیکھ لیجئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ علماء کرام کو اپنے لیول پر دوسرے مسلک کے علماء کرام سے تعلقات بڑھانے پڑھیں گے ان کو تعلقات کو مضبوط کرنے پڑھیں گے تب جا کر ہمارے اتحاد آ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کسی گاؤں اور شہر میں رہتے ہیں اور آپ دیوبندی ہیں تو آپ بریلوی کے مسجد میں جائیں گرچہ آپ نماز نہ پڑھیں گرچہ وہ جو کرتے ہیں نہ کریں جن کو آپ حرام سمجھتے ہیں وہ نہ کریں وہ بھی نہیں مجبور کریں گے اور میں بھی نہیں مجبور کرتا مگر آپ ان سے جائیں ملاقات کریں ان کے حال چال پوچھیں ان کے دکھ درد میں آپ شریک ہوں یقینا حالات بدل جائیں گے جہاں تک عوام کی سطح کا تعلق ہے تو عوامی سطح پر ہم سب کو یہ آواز اٹھانی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے اور آپ کو اپنے دلوں سے وہ نفرتیں دور کرنی ہوں گی کہ یہ شیعہ ہے تو یہ نجس ہے یہ بریلوی ہے تو یہ نجس ہے یہ اہل حدیث ہے تو یہ نجس ہے یہ دوبندی ہے تو نجس ہے یہ غلازت جو دلوں کے اندر بھڑ دی گئی ہے جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا دو سو سال پہلے اسی دور میں واپس ہو جائیں جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے وہاں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی اہل حدیث تھا نہ بریلوی تھا نہ دوبندی تھا سب صرف مسلمان تھے من شہدہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس بیس پر جب آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے سماج کے اندر اس نفرت اور اس گھرنا کو جب تک ختم نہیں کریں گے اتحاد پیدا ہونا ناممکن ہے اور جب تک اتحاد پیدا نہیں ہوگا ہماری ہستی مٹا دی جائے گی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان کے حالات میں خاص طور پر ہم سب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کے لیے جو قربانیاں بھی دینا پڑے وہ قربانیاں دیجئے اپنے جذبات کی اور اپنے خیالات کی اور اپنے افکار کی ورنہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور دوسرے لوگ ہم کو مٹاتے رہیں گے